آج ہم ادھر سگنیچر میٹ پہ آئے ہیں انہوں نے آج شتر مرک کی ورکشاپ تھی اویرنیس ورکشاپ تو ادھر انہوں نے شتر مرک زیبا کی ہے اس کو ہم میناج حلال سرٹیفیشن بیورو نے اس پہلے بھی ہم نے ان کی پروسیس سارا چیک کی ہے اب بھی ہم چیک کر رہے ہیں تو انشاءاللہ فیوچر میں ان کا سارا چیک کر کے تو ان کو ہم سرٹیفائی کریں گے شتر مرک کی جو زیبا کی ہے اس کو جو سٹینڈرز ہیں جو سٹینڈرز ہیں زیبا کرنے کے وہ ٹوٹلی انہوں نے پورے کی ہیں سارے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی تو آج کا ان کا بلکل ٹھیک رہا ہے تو انشاءاللہ فیوچر میں پروسس کر کے تو ان کو ہم سرٹیفائی کریں گے یہ ایک پرندہ ہے تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو نہ کھانے والی ہو دل ہے ٹھیک ہے بوٹ ہے اس کو بھی صاف کر لیں تو وہ بھی کھانے کے قابل صرف بات یہ کہ ایک حلال جانوہ پرندہ ہے شتر مرک آگے جو آتا ہے وہ ہے تیب ٹھیک ہے کہ جو اندر ناپاک چیزیں ہیں جیسے اس کی غلازت ہے ٹھیک ہے وہ کھانے کے قابل نہیں ہے اب پورٹ کو اگر لے لیں تو جب تک اس کو صاف نہیں کریں گے وہ کھانے کے قابل نہیں ہے وہ حلال ہے تیب نہیں ہے اگر اس کو صاف کر کے یا پیک کر کے دیں گے تو وہ تیب ہے وہ کھانے کے قابل ہے دل ہے جب تک صاف نہیں ہے وہ کھایا نہیں جا سکے گا ٹھیک ہے جب اس کو صاف کر لیں گے تو وہ کھا لیا جائے گا ٹھیک ہے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو نہ کھانے والی ہو اس کو پیکر کے دیا جا رہا ہو ایسی کوئی چیز اس میں نہیں ہے کیونکہ ہماری جو کمپنی ہے منحاج حلال سرٹیفیکیشن بھی اور ہو ٹھیک ہے یہ پاکستان جو سٹینڈرز ہیں ان کے مطابق چلتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان سٹینڈرز کے مطابق ہم کسی کو بھی سرٹیفائی کرنا ہو ان سٹینڈرز کے مطابق ہم سرٹیفائی کرتے ہیں ان سے نیچے کوئی چیز نہیں ہوتی باہر کوئی چیز نہیں ہے پاکستان سٹینڈرز ہیں آئی ایسی سٹینڈرز ہیں ٹھیک ہے یہ سارے سٹینڈرز میں آتی ہیں